اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن لیسن فرم دی بیٹل آف اہود وزوائی اہود سے سبق اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز اینڈ آنسر تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں کہ کسٹن نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے کہ کریش کی جو آرمی تھی کریش کی جو فوج آ رہی تھی مدینے کی طرف اس کی کمپوزیشن یعنی کہ اس کے اجزاء کیا تھے یعنی کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں تو فرینڈز ہم نے اپنے لیسن میں پڑھا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ 3000 پرسن پر کنسسٹ تھی ان کی آرمی اس کے علاوہ ہر کریش کا گھرانے کا لڑکا بچہ اس میں شامل تھا اور وہ اپنا جنگیں بدر میں اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھی جو کہ گانے گا کر اپنے ویریرز کو جنگجوں کو جوش دلاتی تھی تو اس کا انسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ کریش کی جو آرمی ہے وہ 3000 لوگوں پر مشتمل تھی جس میں شامل تھے جس میں ہر جوان نوجوان شامل تھا جو کہ مدینے کی طرف آ رہے تھے اور ایوینج بدلہ لینے کے لیے جس ہار کا انہیں شکست کا سامنا تھا جس کا انہیں جنگیں بدر میں سامنا کرنا پڑا تھا جو جنگجوں ہیں وہ مکمل طور پر لیس تھے کس چیز سے ویپنز ہتھیاروں سے اور ان کی قیادت کون کر رہا تھا ابو سفیان کر رہے تھے ان کے ساتھ اچھی خاصی تعداد میں خواتین بھی تھی جو کہ جنگجوں کو جوش دلانے کے لیے ان کا جوش پڑھانے کے لیے جو ہے وہ گانے گاتی تھی تو فرنز نیکسٹ کسچن ہے اب ہمارے پاس کسچن نمبر 2 ورٹ ان کے ہمارے پاس اتنے جنگجوں نہیں ہے اس لیے ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر ہی ان کا مقابلہ کرنے دیا جائے اور انہیں مدینہ شہر کو حسار میں لینے دیا جائے تو اس کا انصر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی قریش کا انٹینشن یعنی کہ ارادوں کا پتہ لگا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا جنگ کی جو ہے کہ کس طرح سے ہم جنگ کا سامنا کریں کیا کہا آپ نے کہ آپ کی رائے یہ تھی کہ ہمارے لئے بہترین راستہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے دشمنوں کی تعداد دیکھتے ہوئے دشمن کا سامنا کریں گے مدینہ میں رہتے ہوئے اور دشمن کو شہر کا مدینہ شہر کا جو حسار ہے یا گھیرہ ہے دشمنوں کو وہ کرنے دیں گے question number 3 اب ہمارے پاس what strategy did the holy prophet have in mind when he thought of allowing the enemy besiege the مدینہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس ٹائم کیا پلین آ رہا تھا کہ جب آپ نے یہ سوچا کہ دشمنوں کو جو ہے مدینہ کا حسار باننے دیا جائے یعنی کہ مدینہ شہر کے گھر جو ہے گھیرہ ڈالنے دیا جائے اور ہم مدینہ میں رہ کر ہی ان کا مقابلہ کریں تو فرینز ان کے ذہن میں یہ strategy تھی کہ ہم جب مدینہ کے اندر ہی رہیں گے تو دشمن جب چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیں گے تو ان کی strength ان کی طاقت بڑھ جائے گی حصوں میں بڑھ جائے گی اور جہاں پر وہ کمزور ہوں گے وہاں پر مسلمز جو ہیں easily ان پر attack کر سکیں گے تو اب اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو اس لیے کہا کہ وہ مدینہ شہر کا گھیراؤ کر لیں کیونکہ انہوں نے اس میں بہترین حکمت عملی تیار کی تھی آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی strength یعنی کہ ان کی جو طاقت ہے اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو وہ دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھی اس لیے اگر ان کی جو دشمن ہیں وہ مدینہ شہر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں تو ان کی جو طاقت ہے وہ شہر کے ارگر چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھ جائے گی اور مسلمان جو ہیں وہ آسانی سے دشمنوں پر حملہ کر سکیں گے کہ جہاں پر دشمن ان کا کمزور ہوگا وہاں پر مسلمان ان پر حملہ کریں گے تو یہ پلان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نیکس قیسٹن ہے اب ہمارے پاس قیسٹن نمبر فور what were the two opinions regarding facing the army of the Quraysh کہ آخر دو کیا رائے تھی قریش کی جو فوج ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کمپینینز سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے دو طرح کی رائے ہو گئی نا تو وہ کیا تھی تو پہلی رائے تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ جو آپ کے کچھ صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ٹھیک ہے ہم مدینہ میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کریں گے لیکن جو نوجوان صحابہ کرام تھے اس ٹائم انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کو مدینہ میں داخل ہی کیوں ہونے دیں ہم کہیں دور کھلی جگہ پر دشمنوں کا روک کر مقابلہ کریں گے ہم انہیں مدینہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے اپنے جوش اور جذبے کی وجہ سے اور مدینہ شہر کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کہہ رہے تھے تو اب یہ دو قسم کی رائے ہو گئی تھی تو آپ نے اس کا آنسر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے there were two different opinions regarding facing the army of قریش کہ قریش کی فوج کا سامنا کرنے کے لئے دو مختلف رائے تھی the holy prophet and the other wiser once were in the favor of staying at the medina and wanted to let the enemy approach medina آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کچھ اکل مند جو ہیں وہ اس حق میں تھے کہ ہم مدینہ میں ہی رہیں اور دشمنوں کو مدینہ تک پہنچنے دیا جائے however تاہم the other opinion دوسری رائے یہ تھی presented by the young ones جو کہ نوجوانوں نے پیش کی تھی who were very enthusiastic جو کہ بہت زیادہ پرجوش تھے was to confront the enemy in the open field جو کہ دشمنوں کا سامنا کرنا چاہتے تھے کسی open جگہ پہ add some distance کسی دور مقام پر away from مدینہ مدینہ سے دور next question ہے اب ہمارے پاس what did the holy prophet decide finally اب جب کے دو opinion ہو چکی ہیں تو آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا final کیا کیا final decision لیا تو friends آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کا فیصلہ بالکل صحیح ہے مدینہ میں رہتے ہوئے ہی وہ دشمن کا مقابلہ کریں یہ فیصلہ صحیح ہے لیکن نوجوان نسل جو ہے ان کا جوش اور مدینہ سے ان کی محبت دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ decide کیا کہ ٹھیک ہے وہ کسی کھلی جگہ پر جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور دشمن کو مدینہ شہر سے دور رکھیں گے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے پھر کیسے attempt کرنا ہے regarding the defensive strategy کہ دفاع کی جو حکمت عملی ہے وہ دیکھتے ہوئے the holy prophet believed that آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ he was right کہ وہ بالکل صحیح ہے ان کی رائے صحیح ہے his idea of staying at مدینہ was the best one ان کا جو یہ خیال ہے مدینہ میں رہنے کا یہ سب سے بہترین ہے but seeing the enthusiasm of the young men لیکن نوجوان لوگوں کے جوش اور خروش کو دیکھتے ہوئے to keep the enemy away from the مدینہ کے دشمنوں کو مدینہ سے دور رکھا جائے he finally decide to confront the enemy in the open field تو آخر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے دشمنوں کا مقابلہ باہر کسی کھلی جگہ پر جا کر کیا جائے گا next question ہے ہمارے پاس how did the holy prophet arrange his army at ohud in preparation for the battle کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آرمی ہے اپنی جو فوج ہے اس کو کس طرح سے manage کیا تھا جنگ کی تیاری کے لئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی غزوہ اہد تک وہ جو پہاڑی ہے اہد کی وہاں تک پہنچ گئے تو آپ نے کیا کہا کہ اپنے ویریرز کو پوزیشنز لینے کو کہا کہ بالکل رائزنگ ٹوپ ایڈ دی اہد کہ اہد کی جو پہاڑی کے اوپر آپ پوزیشن لے لیں اور باقی جو آرچرز تھے جو تیر انداز تھے انہیں بھی آپ نے اس پہاڑی کے انچائی والی حصے پر دو جگہ کھڑا کر دیا تھا اور انہیں سپیشل کہا تھا کہ کسی صورت آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی آرمی کو جو ہے سیٹ کیا تھا مسلم ویریرز ٹوپ پوزیشن آن دی رائزنگ ٹوپ ایٹ اہد کے مسلمان جنگجو جو ہیں وہ جو اہد پہاڑی ہے اس کے سب سے اوپر والے حصے پر اپنی پوزیشن لیں گے ہی آلسو آرڈرڈ آ بینڈ آف آرچرز تو اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا جو چھوٹے حصہ تھا وہاں پر آپ نے کہا کہ وہاں پر تیر انداز اپنی پوزیشن لیں گے اور تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی کی تھی کہ اپنی جگہ کسی بھی صورت انہوں نے نہیں چھوڑنی نیکسٹ کسین ہے ہمارے پاس جو تیر انداز تھے آخر انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو ہے نا وہ واپس بھاگ رہا ہے شکست کھا کر تو فرینڈز جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا دشمن تو بھاگ رہا ہے تو تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور جا کر جو مالی غنیمت ہے وہ لوٹنے میں مصروف ہو گئے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ جنگ میں شکست کھا کر بھاگ رہا ہے تو وہ بھول گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو مکمل طور پر اور اپنی جگہ چھوڑ دی کیا جمع کرنے کے لیے پلنڈر یعنی کہ جو مالی غنیمت ہے وہ جمع کرنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آخر کون سی وہ چیز تھی جس نے جنگ اہود جو ہے اس کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا تو فرینڈز وہ چیز یہ تھی کہ جو تیر انداز تھے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن پر عمل نہیں کیا اپنی جگہ چھوڑ دی تو کیا ہوا وہاں پر کفار کے جو سپہ سالارت خالد بن ولید وہ آگئے اور انہوں نے وہ وہاں پر جو باقی تیر انداز تھے ان کو قتل کر کے وہاں پر جو ہے انہیں شہید کر کے اپنی ساری پوزیشن وہاں پر لے لی اور مسلمانوں پر دونوں طرف سے حملہ کر دیا تو اب آپ نے اس کا انسر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اور اسی وجہ سے جنگ کی سیچویشن بدل گئی تھی کہ جو تیر اندازوں کا جو دستہ تھا انہوں نے پہاڑی پر سے اپنی پوزیشن جو ہے چھوڑ دی بجائے اس کے کیاپ سلسلوں کا حکم مانے اور آپ کی ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر دیا اور مالی غنیمت جمع کرنے لگ گئے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ اس وقت قریش کے کفار کے کمانڈر تھے یعنی کہ سپاہ سالار تھے انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے سے آ کر اپنے جو گھر سوارے ہیں ان کے ساتھ آئے حملہ کر دیا اور دس مسلمان دیر انداز ان کو وہاں پر شہید کر دیا اب کیا ہوا کہ مسلمان ہر طرف سے گھر گئے وہ جگہ پہلے مسلمانوں کی تھی لیکن جب انچائی پر چوٹی پر کافروں نے کر لیا تو مسلمان درمیان میں گھر گئے اب مسلمان ان پر ظاہر ہونے لگا حملہ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی تو یہ وہ چیز تھی جس نے بلکل ہی جنگ کی حالت ہی بدل کے رکھ دی تھی پہلے کیا تھا کہ مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی مسلمان جو ہیں وہ اس میں جیت رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نام ماننے کی وجہ سے جنگ کی حالت ہی بدل گئی تھی کہ آخر وہ کون سی سیچویشن تھی کون سی کنفیوشن تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو آپ سے ریزمبلنس رکھتے تھے یعنی کہ جسمانی ساخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتے تھے تو کیا آخر وہاں پر کنفیوشن ہوئی تھی تو فرنس کیا ہوا تھا کہ ایک صحابی ماسہ بن عمر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی ساخت میں بہت ملتے تھے تو وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب کفار نے ان کا دیکھا ان کو گرا ہوا شہید ہوا تو انہوں نے شور مچا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ یہ کنفیوشن سب مسلمانوں میں بھی ایک دم پھیل گئی اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا یہ کنفیوشن ہو گئی تھی تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایک ساتھی اور جو کہ صحابی بھی تھے اوف دی ہولی پروفیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسہ بن عمر جن کا نام تھا ماسہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی طور پر ان کی ساخت جو ہے وہ ریزیمبلنس تھی وہ بہت بہادری سے لڑے لیکن آخر کار شہید کر دئیے گئے تو ان کی لاش دیکھتے ہوئے قریش جو ہے وہ چلائے کہ محمد جو ہے وہ قتل کر دئیے گئے ہیں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے آپ نے سنا پڑھا ہوگا کہ اسی غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے تھے جو آپ کے اپنے ہی فلوورز یعنی جانشینوں کی جو لاشیں تھیں ان کے اوپر ایک گڑھے میں گرے ہوئے تھے نیکسٹ ہے کہ آخر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں آپ کو اٹھا کر گڑھے میں سے سیف پلیس یعنی کہ محفوظ مقام پر لے گیا تو حضرت علی کو فرینڈز جب پتا لگا تو وہ آئے وہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر محفوظ مقام تک لے گئے آپ نے اس کا آنسر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے سن ان لا یعنی کہ داماد بھی تھے اس مقام پر گئے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے نا جہاں پر تھے تو انہیں جب نظر نہیں آئے نا تو وہاں پر بھاگے اور وہاں انہوں نے کیا دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں لائنگ ان دی پٹ گڑھے میں گرے ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں گڑھے میں سے نکالا اور دوسرے ساتھیوں کے حمرہ انکلوڈنگ جس میں شامل تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اسکورٹیڈ ہم تو ایک سیف پلیس تو آپ لوگ تینوں مل کر انہیں ایک سیف پلیس یعنی کہ محفوظ مقام تک لے گئے نیکس پریسٹین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کس کو چارج جو ہے وہ دیا کہ ایک جوابی حملہ کرنے کے لئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے کس کو سپر سلار بنائے تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ وہ کانٹر اٹیک کریں یعنی کہ جوابی حملہ کریں سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کر تو اس کا آنسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے دی ہولی پروفیٹ چارجڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو لانچ ایک کانٹر اٹیک اگینسٹ کریش کے آپ نے حضرت علی کو کہا کہ وہ جوابی حملے کریش کے خلاف کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ بروڑ دی مسلمس ٹوگیدر آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں دوبارہ سے جوش دلایا تو فائٹ فور دی گلوری آف اسلام کہ ہمیں اسلام کی عظمت کے لئے لڑائی کرنی ہے جنگ لڑنی ہے اور آپ جو ہیں حضرت علی جو ہیں دشمنوں پر اس طرح سے انہوں نے حملہ کیا تھنڈر بولٹ کہتے ہیں آسمانی بجلی کو جس طرح گرج چمک کے ساتھ آسمانی بجلی گرتی ہے اس طرح بجلی کی تیزی کے ساتھ دشمنوں پر آپ نے حملہ کر دیا نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس ہو دیڈ دا ہولی پروفیٹ سینٹ ہیز آن سور تو کنٹینیو فائٹنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے اپنی تلوار بھیجی تھی لڑائی جاری رکھنے کے لئے تو فرینڈز حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنگ لڑ رہے تھے بہت جوش و کروش سے تو کیا ہوا کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار انہیں بھیجی تاکہ وہ لڑائی اپنی جاری رکھیں تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ طاقت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور وہ دشمنوں پر اس طرح سے انہوں نے حملہ کیا جس طرح سے آسمانی بجلی گرتی ہے اور ان کی تلوار ہی ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے تو حضرت علی کو اپنی تلوار بھیجی تو کنٹینیو فائٹنگ تاکہ وہ اپنی لڑائی جاری رکھ سکیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیپٹ اون فائٹنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑنا جاری رکھا اپنی لڑائی جاری رکھی انتل جب تک جب تک وہ قریش کو واپس بھیجنے میں کامیاب نہیں ہو گئے نیکسٹ قیسٹین ہے ہمارے پاس ابو سفیان نے کیا شیخی ماری کیا گھومنٹ کیا جب وہ جنگ کا میدان چھوڑ رہا تھا تو فرینڈز اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا کہ ہم نے جنگ بدر میں اپنی ہار کا بدلہ لے لیا ہے اور ہم جلد ہی ایک اور حملہ کریں گے جس میں مسلمانوں کو بالکل فنا کر دیں گے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے جب ابو سفیان میدان جنگ چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس نے یہ شیخی ماری یا گھومنٹ کے ساتھ کہا کہ قریش کے جو کفار ہیں انہوں نے جنگ بدر میں اپنی ہار کا بدلہ لے لیا ہے کہ جلد ہی قریش جو ہیں وہ ایک اور مقابلہ کریں گے جس میں مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جنگ اہود سے کیا سبق سیکھا تو فرنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ لیسن ملا کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹریکشن کو ڈیس او بیٹ نہیں کرنا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ انہوں نے وہ مقام چھوڑ دیا تھا تیر اندازوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے باوجود وہ آپ کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی گلتی تھی جس نے جنگ کا بالکل حال ہی بدل دیا تھا اس تجربے سے انہیں ایک بہت ہی انمول سبق انہوں نے سیکھا آپ کے ساتھیوں نے مستقبل میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اور آپ کے حکم کو کبھی بھی ماننے سے انکار نہیں کیا تو فرنڈز یہ تھے ہمارے کچھ امپورٹنٹ پسچن اور آنسر لیسن فرم دی بیٹل آف اوہد کے یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے موسیقی